جناب قاسم صوری شاہ جناب عجیم عمد صاحب اور میرے بھائی جناب عامر کی عمی صاحب عمر تنیر صاحب اور ہمارے چودری عدنان صاحب اور میرے بھائی جو ہمارے صدر بھی ہیں زلہ روہ 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 روہنی کے واسق صحیح عباسی صاحب میں آپ سب کو دل کی اتا گیرائیوں سے یہاں تشریف عبری بری خوش ہم دیکھ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آج یہاں اس پنان میں موجود تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں کہ میں دلی طور پر شکریاد آ کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر تشریف نہ کر اور آج کے جلسہ کو کامیاب بنا کر نہ صرف میرے میرا مان رکھنا ہے بلکہ آج آپ نے اس بات کو ثابت دیا ہے کہ شادہ کا خرق پر انشاءاللہ عمران خان صاحب کی گائی پر کس سے پڑھ کر کر شاہد لونے کے لیے تیار میں ابھی یہ بیٹھے ہوئے عامر کینی صاحب سے ایک بات کر رہا تھا میں نے عامر کینی صاحب کو فرمایا کہ جب دوزار اٹھارہ کے انتخابات ہو رہے تھے تو مجھے پاکستان کے طریقے انصاف کا ٹکٹ ملا اور میرے ساتھ ایمینے کے لیے جناب عمر کینی صاحب کینڈے تھے تو جب ہم کیمپینڈ کر رہے تھے تو بار ہاں مجھے عامر کینی صاحب نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب پی ٹی آئی کے ورکر اسی قصے سے اتنے جلدی گھلتے ملتے نہیں ہیں لیکن آپ نے ان سب کو جل کر دیا ہے تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کینی صاحب بزرشتہ ساڑھے تی ہونے چار سال کے عرصہ میں ان فیکٹ پیپو جو ہمارے تحریک انصاف کے بھر کر ہیں میں نے ان کو ان کے ساتھ جل دی ہوا بلکہ میں ان کے ساتھ تحریک انصاف کی ہوں ہوا انکہوں اور میرا دل ان کے دل کے ساتھ رکھتا ہے میں دماغ کارکلوں کا آج میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کا اجتماع ہے یہ کسی لحاظ سے بھی میں اپنے موں سے نہیں کہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ کے یہ تحریک انصاف کے میار کے مطابق میں اجتماع ہے اس کے لئے میں ہمیشہ ہم نے دمیال آنس نے میں نے ریجن آخر صاحب نے تمام بھائیوں نے ہم نے یہ خوش کیے آپ کی خدمت کرتی لیکن آج میں آپ سے عید کرتا ہوں کیونکہ جب بھی ہم نے آپ کو پکارا آپ نے ہماری آنس پر لیپ لیکک کہا اور آپ نے ہمیشہ ہمارا مان رکھا میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کیونکہ انشاء اللہ تعالی ہماری جان جا سکتی ہے آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں میں آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اعتماد کا موق دیا سب سے پہلے مجھے مجھے امران خان صاحب نے مربانی فرمائی انہوں نے مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا میں ان کے ٹکٹ پر منتخط ہوا پھر انہوں نے مربانی فرمائی مجھے وزیر بنایا پھر پھر اس کے بعد میں سنتا ہوں ان دو احسانات کے بعد میں ذاتی طور پر نحسوس کرتا تھا کہ میں ایک لمحے کے دیوے بھی بتائی نہ کروں اور یقین کیجئے کہ آج جب میں آپ کے خدمت میں پونے چار سار حکومت رہنے کے بعد حاضر ہوا تو میرا ضمیر مطمئن ہے دو حوالوں سے ایک کہ میں نے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ٹوڑا اور دوسرا یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے منتخط کرتے اسمبلی میں بھیجا میں نے آپ کا مان رکھا اور آپ کی عزن پر اضافت دیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کی اعتماد پر پورا اتریں گے اور جو ہمارا اور آپ کا پیار کا موبت ہے آپ آمیر محمود کیانی صاحب سے ذرخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آجا اور آپ سے خطاب فرمائے سالیہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سب سے پہلے راجہ پشارل صاحب آپ کو مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس عوام کا جذبہ دیکھ کر جو کہ سمجھتا ہوں کہ اس عوام کا جو دل ہے بھئی عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے وہ دیزل بلکل دیزل اب دیزل کبھی دیزل غیب ہو چکا ہے بازار سے دیزل ختم ہو چکا ہے بازار میں اب دیزل نہیں ہے ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ جو دیزل کے جو فکر ہے وہ انشاءاللہ جو نہیں یہ سیلیکٹڈ حکومت نہیں کہوں گا ڈاکو جو نہیں ڈاکو آئے ہیں یہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے حکومت انتو میں نہیں کہتا یوی